موزز سامین حضرات آجی تصنیم عارف یوں تو آپ کو دین سلام کے ایک سے خسین واقعے سناتے ہی رہتے ہیں تو لیجئے سامین میں نے اس بار کوشش کی ہے کہ آپ کی معلومات میں مزید اضافہ کیا جائے اور میں آپ کو ایک ایسا واقعہ سناوں جس سے آپ یہ جانیں کہ ہمارے حضور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل پاک کیسے شروع ہوئی اور آپ کی کتنی اولادیں ہیں بیٹیاں کتنی ہیں بیٹے کتنے ہیں کس کس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی بیٹیوں میں اور بیٹے کتنی کتنی عمر میں پوت ہو گئے یہ واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں جس کو لکھا ہے جناب پاری انوار عالم ادھے پوری بجنور نے میوزک سے سمارا ہے راجو خان نے یہ پیش کش ہے تاج اسلامی کی یوٹیوب چینل کی اور ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریا گنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے تو لیجئے حاجی تصمیم عارف کی آواز میں دین اسلام کا ایک اور حسین واقعہ جس کا عنوان ہے واقعہ نسل سرکار مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ملہدہ کیجئے یہ ایک بہت ہی معلوماتی واقعہ جس کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں نصب آلہ ہے اے انوار ہر ایک بات عالی ہے نصب آلہ ہے انوار ہر ایک بات عالی ہے نصب آلہ ہے انوار ہر ایک بات عالی ہے محمد مصطفی کی نسل طیب شانوالی ہے محمد مصطفی کی نسل طیب شانوالی ہے نصب آلہ ہے انوار محمد مصطفیٰ کی نسل طیب شانوالی ہے سنو حاشم تھے پردادہ نبی کے نیک انسان تھے سخی آلہ تھے وہ افراد مکہ پر مہربان تھے مدد کرتے تھے لوگوں کی تہت جس وقت پڑتا تھا تھے وہ کابے کے سجادہ نشین ہر کام اچھا تھا ہوئی پھر آپ کی شادی جو ایک خاتون سلمہ سے چمن میں آ گئیں ان کے بہاریں فضل مولا سے بطن سے ان کے عبد المتلپ پھر ہو گئے پیدا عمر 25 کی تھی حاشم نے ایک دن یہ جہاں چھوڑا منایا سوک سلمہ نے بڑا ان کو ہوا صدمہ وہ اپنے باپ کے گھر تھیں مدینہ شہر کے اندر نظر آتا نہ تھا کوئی سہارا تہر کے اندر تھے گھر نانا کے عبد المتلپ تیبہ میں پلتے تھے نہیں تھے پاپ شب دن رنج کے سانچے میں ڈھلتے تھے برس جب آٹھ گزرے آپ مکہ میں چلے آئے برس جب آٹھ گزرے آپ مکہ میں چلے آئے برس جب آٹھ گزرے آپ مکہ میں چلے آئے رہے پھر خاندہ والوں میں فرقت ان کو دے آئے رہے پھر خاندہ والوں میں فرقت ان کو دے آئے جوانی میں قدم رکھا تو پھر شادی ہوئی ان کی بنے سردار مکہ کے قدردانی ہوئی ان کی نظامت آپ کے ہاتھوں میں دے دی سب نے کعبے کی فضائیں شوخیاں کرنے لگیں ہر آن مکہ کی عبادت میں خدا پاک کی مصروف رہتے تھے بشر مکہ کے عابد اور زاہد ان کو کہتے تھے نرم دل تھے مگر ہر شخص ان کے آگے جھکتا تھا نبی کا نور پیشانی میں ہر لمحہ چمکتا تھا کئی بیٹے دیئے اللہ نے ان کو شان قدرت سے انہی میں ایک عبداللہ بھی تھے رب کی رحمت سے سبھی بیٹوں سے عبد المطلب کو یوں تو رغبت تھی مگر ان سب میں عبداللہ سے زیادہ محبت تھی وہ سب سے زیادہ ان کو چاہتے تھے پیار کرتے تھے بڑے نازات قسمت پر خوشی سے دن گزرتے تھے جوانی آئی عبداللہ پر شادی ہوئی ان کی جوانی آئی عبداللہ پر شادی ہوئی ان کی جوانی آئی عبداللہ پر شادی ہوئی ان کی جناب عامنا سے خانہ آبا دی ہوئی ان کی جناب عامنا سے خانہ آبا دی ہوئی ان کی محمد مصطفیٰ دنیا میں آئے ایشک میں مادر سے مبارک باد کی آئی صدا مکہ کے ہر گھر سے نبی کے آنے سے پہلے ہی والد نے جہاں چھوڑا ہوئے اللہ کو پیارے وہ ہر ایک مہرباں چھوڑا شہے گونے نکا غم سے بھرا دورِ یتیمی تھا یوں ہی پروان چڑھتے تھے یہ سب ہونا ضروری تھا عمر پچیس برس کی آگئی جب فضلِ مولا سے ہوئی شادی نبی پاک کی بی بی خدیجہ سے سفر کٹتا رہا پھر زندگی کا شاہ بتا کی مقدس بی بیاں دلہن بنی سرکار والا کی میرے آقا نے گیا رہا بی بیوں سے عقد فرمایا یہ سب اللہ کی مرضی تھی پتہ ہم نے یہی پایا عدب لازم ہے ان کا یہ سب ہی مائیں ہیں امت کی قرآن پاک دیتا ہے سند ان سب کی عزمت کی انہیں پیارے نبی نے اپنی صحبت سے نوازا ہے انہیں پیارے نبی نے اپنی صحبت سے نوازا ہے بڑی تقدیر والی ہے مقدر ان کا عالی ہے خدا نے ساتھ اولادیں شہل اولاد کو دی تھیں تھے ان میں تین بیٹے آپ کے اور چار بیٹی تھیں جنابِ حضرتِ قاسم و عبراہیم و عبداللہ یہی تھے صاحب زادے سرورِ کونین کے واللہ تھی بیٹی ایک زینب دوسری حضرت رقیہ تھی نبی کی ایک بیٹی امے کلسوم اور زہرا تھی یہ چاروں بیٹیاں تھیں باہیا سرکارے والا کی تھی سب سے چھوٹی بیٹی فاطمہ شاہ مدینہ کی بیان تفصیل سے سنیے نبی کی نسلِ ادھر کا جہاں میں ہے نہیں سانی کوئی محبوبِ داور کا ہے پہلے بیٹے قاسم آپ کے اللہ کی رحمت سے ہوئے مکہ میں پیدا قبل اعلانِ نبوت سے رہے یہ تو برس دنیا میں رخصت ہو گئے ایک دن اچانک موت ان کی ہو گئی اور سو گئے ایک دن ہوئے پھر حضرت عبداللہ پیدا شہر مکہ میں ہوئے پھر حضرت عبداللہ پیدا شہر مکہ میں ہوئے پھر حضرت عبداللہ پیدا شہر مکہ میں خوشی کی لہر کروٹ لے رہی تھی روحے آقا میں ابھی تک لوگ ناوہ مفتِ اظہارِ نبوت سے نبی کو دوسرا بیٹا ملا اللہ کی رحمت سے ہے ان کا نام عبداللہ لکب ہے تیب و تاہر جسے جو چاہے رب کر دے عطا ہر شے پہ ہے قادل خدیجہ تاہر آکے کھیلتے تھے آپ آنگن میں خدا کو ہو گئے پیارے وہ ایک دن دورے بچپن میں ہیں سب سے چھوٹے بیٹے حضرت ابراہیم آقا کے وہ سن تھا آٹھواں عجرت کا اور تیوہ میں حضرت تھے مقامِ آلیا میں ماریا کے شکمِ اقدس سے جہاں میں آئے عبراہیم جو فرزند حضرت کے ابو رافِ مدینہ آگئے پھر یہ خبر لے کر غلام نعام میں ایک پالی آئے اطلاع دے کر تب ہی جبریل آئے باپ عبراہیم کا کہہ کر پکارا سرورے کونین کو خوش ہو گئے سرور زیبہ فرمائے دو میڈے عقیقے میں پیمبر نے زیبہ فرمائے دو میڈے عقیقے میں پیمبر نے خوشی سے نام عبراہیم رکھا رب کے دل برنے خوشی سے نام عبراہیم رکھا رب کے دل برنے خوشی سے نام عبراہیم رکھا رب کے دل برنے پلانے کے لیے پھر دودھ امی سیف کو دے کر چلے آئے نبی اور جایا کرتے تھے وہاں اکثر گئے ایک روز امی سیف کے گھر شاہ بہروبر صحابی تھے انس ہم راہ خوش تھے رب کے پیغمبر جناب حضرت عبراہیم سے یہ ملنے آئے تھے وہاں جو حال تھا اس نے سبھی کے دل ہلائے تھے تھے عبراہیم لیٹے جاتنی کا وقت تھا ان پر نہ جب تک سانس ٹوٹی موت کا سایا رہا ان پر یہ منظر دیکھ کے پیارے نبی کی آنکھ بھر آئی گرے آنکھوں سے آنسو چاہتے دل سے اُبھر آئی کہا اے لال میں غم گینوں تیری جدائی سے دون فرمایا پھر ان کو بقی میں جانے رحمت نے قضاء آئی تھی عبراہیم اٹھارہ مہینے کے نبی کے سابزادوں میں سبھی سے آپ چھوٹے تھے زباں پر ذکر اب آقا کی چاروں بیٹیوں کا ہے زباں پر ذکر اب آقا کی چاروں بیٹیوں کا ہے سنو اے مومنوں عصمت کی ان شہزادیوں کا ہے سنو اے مومنوں عصمت کی ان شہزادیوں کا ہے موسیقی پڑی ہے حضرت زینب یہ مکہ میں ہوئی پیدا نبی تھے تیس سالوں کے نہ اظہار نبوت تھا ہوا اعلان تو زینب نے فوراں پڑھ لیا کلمہ بدر کے بعد ہجرت کر کے زینب آ گئی تیبا کوئی تھی ان کی شادی ان کے خال آزاد بھائی سے ہوا تھا سب خدیجہ تاہرہ کی رہنمائی سے مسلمہ ہو گئی تھی آپ پر شوہر وہ شر پر تھا اڑا تھا کفر پر کچھ بھوت ایسا اس کے سر پر تھا پریشانی اُتھائی ہے پہت زینب نے ہجرت میں کٹے ہیں زندگی کے دن بڑے دورے مصیبت میں محرم ساتھ ہجری میں مسلمہ ہو گئے شوہر چلے آئے مدینہ ساتھ زینب کے رہے شوہر وفاتے حضرتے زینب ہوئی سن آٹھ ہجری تھا کفن تہبن نبی کا اس گھڑی مئیت پہ ان کی تھا اُتارا سرورِ عالم نے ان کو قبرِ انوبر میں اُتارا سرورِ عالم نے ان کو قبرِ انوبر میں خمو کا تھا بسے را مصطفیٰ کے خلبِ اتھر میں جنم مکہ کی دھرتی پر ہوا حضرت رقیہ کا نبی تیتس برس کے تھے رقیہ جب ہوئی پیدا شروع تھا دورِ اسلامی انہوں نے پڑھ لیا گلمہ لکھا ہے بھو لہب کا قطبہ نامی جو کے بیٹا تھا اسی سے عقد ان کا ہو گیا تھی رخصتی بابی خدا نے بھیج دی سورہ لہب یہ بات تھی بابی جو دیکھی بھو لہب نے اپنی رسوائی تو یہ بولا رقیہ کو اے بیٹے دے طلاق اس نے تہن کھولا طلاق قطبہ نے سنتے ہی تبھی دے دی رقیہ کو نبی نے عقد عثمہ میں دیا بی بی رقیہ کو عطیبہ دوسرا بیٹا اے لوگو بھو لہب کا تھا نکاح اس سے نبی نے اپنی بیٹی کا کرایا تھا تھا اس میں پاک ان کا امیں کلسوم تیسری تھی وہ ابھی تک رخصتی باقی تھی گھر ہی رہ رہی تھی وہ تلاق ان کو بھی اس ظالم عطیبہ نے عطا کر دی تلاق ان کو بھی اس ظالم عطیبہ نے عطا کر دی خدا نے کفر کے دامن سے شم میں عطا کر دی خدا نے کفر کے دامن سے شم میں عطا کر دی موسیقی موسیقی رکیہ ہو گئیں رخصت جہاں سے وقت وہ آیا رسول اللہ نے عثمہ سے ان کا عبد فرمایا بل آخر یہ بھی ایک دن چل بسیں دنیا سے مو موڑا جنازہ دفن فرمایا شہ لولاک نے ان کا عمر سرکار کی آئی جو اکتالیس سالوں کی موسیقی کوئی پھر فاطمہ زہرا یہ سب سے چھوٹی تھی بیٹی مراتب ان کے عالی ہیں لقب زہرا ہے حضرت کا زمانے بھر میں شہرا ہے یقیناً ان کی اسمت کا ہے چتنی عورتیں ان سب میں یہ سردار عورت ہے کریں گی رشک ان پر وہ سبھی جو اہلِ جنت ہے کہا ہے مصطفیٰ نے فاطمہ میری چہیتی ہے یہ رکھنا یاد یہ میرے بدن کی ایک بوٹی ہے اسے ناراض جس نے کر دیا تو یہ سمجھنا تم مجھے ناراض اس نے کر دیا یہ یاد رکھنا تم نکائی نکا کیا حضرت علی سے پیارے آقا نے نکائی نکا کیا حضرت علی سے پیارے آقا نے نکائی نکا کیا حضرت علی سے پیارے آقا نے فضائیں مسکراتی تھی کرم فرمایا مولا نے فضائیں مسکراتی تھی کرم فرمایا مولا نے فضائیں مسکراتی تھی کرم فرمایا مولا نے ویسال مصطفیٰ سے چھ مہینے بعد زہرانے زمانے سے کیا پردہ علی کی پیاری زوجہ نے یہ سچ ہے تین تھی تاریخ رمضہ کے مہینے کی وفات ان کی ہوئی رونے لگی ہر شہ مدینے کی ہوئی مدفون پھر جا کر بقی میں بنت پیغمبر برستی تھی خدا کی رحمت قبر مبارک پر سبھی حضرت خدیجہ سے تھے جو بچے نبی کے تھے فقط ایک حضرت ابراہیم بی بی ماریا سے تھے یہ تھی نسل محمد مصطفیٰ لوگوں زمانے میں بہت سی کوششیں کی ہیں یہ سب تم کو بتانے میں یہی مقصد تھا ان کا تذکرہ تم کو سنانا تھا نبی کے کتنے بیٹے بیٹیاں ہیں یہ بتانا تھا مسلمانوں عدب ان کا کروگے فیض پاؤگے محبت سے انہی کی گلشن جنت میں جاؤگے تو فیلے مصطفیٰ انوار پر بھی تو کرم کرنا خطائیں بخش دینا حشر میں یا رب رحم کرنا حطائیں بخش دینا حشر میں یا رب رحم کرنا